انٹر بینک میں ڈالر ایک بار پھر مہنگا ہو گیا جبکہ پاکستانی سٹاک مارکٹ میں بڑی مندی دیکھی گئی مزید تفصیلات جاننے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تازہ ترین اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں انٹر بینک میں ڈالر گیارہ پیسے مہنگا ہو گیا پاکستانی سٹاک مارکٹ میں پانس سو گیارہ پوائنٹس کی بڑی کمی دیکھنے میں آئی کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر مہنگا ہو گیا اور 166 روپے نوے پیسے پر ٹریڈ ہوا دوسری جانب پاکستان سٹاک مارکٹ پانس سو گیارہ پوائنٹس کمی کے بعد ہنڈرڈ انڈیکس اکتیس ہزار پانس سو اکیس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ گیا واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران پاکستان سٹاک ایکسچینج میں چار سو پوائنٹس سے زائد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچیس پیسے کی کمی ریکارڈ کی گئی تھی اب یہ تو بات ہو گئی ڈالر اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کاروبار کو لے کر حال یہ ڈیولیپمنٹ کے حوالے سے لیکن آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان سٹاک ایکسچینج اور ڈالر کی قیمتوں میں کیا تبدیلی دیکھنے میں آئے گی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں کیوں کہ آپ کی رائے ہمارے لئے مائنے رکھتی ہے دیکھتے رہیے ریڈ بوکس ٹی وی